کاکر صاحب کا نام آیا ہے اس میں تو ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی جو حمایت یافتہ جو کیر ٹیکر پرائمیسٹر ہیں وہ اب جو ہیں وہ دوہزار تیس چوبیس کا جو بھی الیکشن ہے اس کو نگرانی کریں گے تو جو پولٹیکل جماعتوں کی طرف سے ایک کوشش تھی کہ جو بھی پرائمیسٹر لائے جائے وہ پولٹیکل ہو بیوروکریٹ نہ ہو یا کچھ سابق جج نہ ہو اس حد تک تو ان کی یہ کوشش کامیاب رہی ہے انواراللہ کاکر جو ہیں بیسیکلی باب پارٹی سے ہیں اور باب پارٹی کی تشکیل کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو پارٹی تشکیل گئی تھی اور اس کے پیشے کون سے حوامل تھے جب یہ پارٹی دی گئی اور اس پورے جو پانچ سال کا پولٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں بھی باب پارٹی کا جو رول ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ان کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی رہی ہے تو جو انوارالحق کا جو نام ہے اسی پارٹی سے آیا ہے اور جو سادق سنجرانی ہے ہماری اطلاع کے مطابق سادق سنجرانی بسیکلی اپنے لیے نہیں وہ انوارالحق کاکڑ کے لیے جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور پولٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ تو کنسنسس تمام سا پولٹیکل پارٹیز میں ہو چکا تھا کہ جو نگران وزیراعظم جو بھی ہوگا وہ چھوٹے صبح سے ہوگا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی جو جیج صاحب کو جو سابق جیج صاحب کو جو ہے وہ نگران وزیراعظم بنایا تھا وہ ان کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا اب انوارالحق کاکڑ کا نام بھی بلوچستان سے آیا ہے آپ دیکھتے ہیں صورتحال جو ہے پولٹیکلی وہ اچھا اس حوالے سے عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہ نومنی میرے ناموں کے اندر تھی یعنی ان کے جو تین نام تھے یہ اس کے اندر موجود تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو وزیراعظم باکستان شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنے تین ناموں پر کیوں قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے دیکھیں آج پرائم میسٹر نے بہت سارے سینئر جنرلس سے ملاقات کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ رہا ہوں پچھلے تیس سال سے تو اب یہ جو نام جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فلوٹ ہوا تھا اور جو اپوزیشن لیڈر کے ذریعے جو ہے وہ اس میٹنگ میں آیا تھا وہ یقینی طور پر جو پرائم میسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے اپنی جو نواز شریف کو اور دگر پلٹیکل پارٹیز کو اس قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ جو ہمیں اس موقع پر کسی قسم کی جو لڑائی جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اور اسی لیے یہ اس نام پہ کنسنسز ہوا ہے کہ اس میں شباز شریف صاحب نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے اس نام کو لانے میں تو بیسیکلی میں تو یہی کہوں گا کہ انوار اللہ کاکر صاحب جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے آگے جو بھی اب چونکہ کہا جا رہا ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن کتنا لمبا ہو سکتا ہے یہ تو آنے آلے دنوں میں اور الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹی کے حساب سے اندازہ ہوگا کہ جو نیا الیکشن ہے وہ کتنا آگے جا سکتا ہے جو دوسری چیز مختلف جو نام تھے حفیظ شیخ کے حوالے سے نام سے تو کبھی امکان ہے کہ حفیظ شیخ اس نگران کیبنٹ کا حصہ ہوں اور فنانشل معاملات کو لے کے چلیں چونکہ ایک آدمی کی جو معاملات ہیں چھیک ہے یعنی اس لیے موجودہ صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کیبنٹ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ کس کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے آئی ایم ایف سے بھی آگے آنے والے دنوں میں دو قسطے آنیوں اور الیکشن کبھی پتا نہیں کہ کب تک ہوگا ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا ہمارے ساتھ صدیق ساجد بھی موجود ہیں صدیق ساجد آپ بتائیے گا کہ اس طوامتہ صورتحال کے پیش نظر ایک نام پیش کیا گیا جو اب منظور ہو گیا ہے اور کل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس نام کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے جی اس نام کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ جو نام وزیراعظم کے پاس مختلف اتحادیوں کی جانم سے آئے تھے ان کے اوپر اتفاق کے رائے نہیں ہو رہا تھا ہر روز ایک نیا جو نام تھا وہ سامنے آ رہا تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا جو ایک پراسس تھا وہ تھوڑا سا غیر سنجیدہ نظر آ رہا تھا کہ ہر روز ایک نیا امیدوار سامنے آ جاتا تھا اور پھر میڈیا کی وزیرت بھی بن جاتا تھا کچھ ایسے امیدوار بھی تھے جنہوں نے خود جو ہے وہ اپنے نام میڈیا کو فیڈ کیے اور وہ چلواتے رہے تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے رات جو ایک فیصلہ کون میٹنگ اتحادیوں کے ساتھ ہوئی اس میں یہ فیصلہ ان کا ہوا تھا کہ چھوٹے صوبے سے جو ہے وہ نگران وزیراعظم جو ہے وہ ہوگا تو جس طرح راجہ ریاض نے بھی یہ بات بتائی کہ ان کی طرف سے جو نام دیئے گئے تھے تین نام اس میں جس طرح انوارالحاق کاکڑ کا نام جو تھا وہ شامل تھا اور جس طرح عدل صاحب کہہ رہے تھے یہ بات بلکل درست ہے کہ انوارالحاق کاکڑ کی جو نامزدگی ہوئی ہے اس میں جو مقدر حلقے ہیں ان کی مشاورت اور ان کی رائے جو ہے وہ بلکل شامل ہے اور ایک تو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جو بلوچستان ہے وہاں کے عوام کو کہ جو بھی جو قومی دارے میں ان کو ہم شامل رکھنا چاہتے ہیں اور کیونکہ اب چیرمنٹ سنر کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور اب نگران وزیراعظم ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ جو آگے جس طرح معاملات کو لے کر چلنا ہے خاص طور پر عام انتخابات کے شفافی ناکات کو اور ساتھ ساتھ پھر ایک مردم شماری ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو یہ ایک بڑے ان کے لئے چیلنجز ہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملکہ کتنی مدد میں یہ عام انتخابات جو کہ آگے ان کو ضرور اس کا سامنا کرنے پڑے گا یہ بتائے گا کہ نوارالحق کی جو شخصیت ہے یا پھر جو سیاسی سفر ہے اس پر بھی نظر دڑائیں اس حوالے سے بتائے گا جی بالکل جس طرح میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو نوارالحق کاکڑ ہیں یہ سینٹ آف پاکستان کے رکڑ ہیں یہ انہوں نے جو ہے وہ جب شروع میں جو دوز اٹھارہ میں جب سینٹ آف پاکستان کے رکڑ ہیں جب سینٹ آف پاکستان یہ منتخاب ہوئے تھے تو اس کے بعد جب بلوچستان جو جنرل نشیس تھی اس کے اوپر انہوں نے ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا اس کے بعد یہ پھر جو ہے وہ ایک نئی جو سیاسی جماعت بنی تھی دوز اٹھارہ میں باب بلوچستان عوامی پارٹی اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کی ایک سیاسی جماعت اس کو بار دوز اٹھارہ میں مسلمی قنون میں اور پھر بعد مسلمی کاف کی مختلف رائے شخصیات ان کی جانم سے بنایا گیا تھا اور اس کے جو پلیٹ فارم سے جو تھے یہ ابھی تک جو تھے وہ سینٹ کے رکڑ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اب جو ہے وہ یہاں پر مختلف جو سینٹ کی کمیٹیز ہیں ان کے یہ چیئرمین بھی ہیں رکڑ بھی ہیں اور ایک اچھی شخصیت کے جو ہے وہ حامل ہیں اچھا ان کا ایک تجربہ جو ہے وہ خاص طور پر جو کیا کہتے ہیں معاشی امور کے ماہر کے طور پر بھی ہے ان کا اپنا جو ہے وہ بزنس بھی ہے اور ایک اچھی جو شخصیت سیاسی حوالے سے ہے وہ بھی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے تیسی وجہ سے کہا گیا کہ حامل ہیں صدیق ساجد محمد آمد صاحب کی جانب رکھ کریں گے آج صاحب یہ فرمائیے گا اس طوام تو صورتحال کے پیش نظر ایک نام تھا جو کہ انوار الحق کاکر صاحب کب سامنے آ گیا یہ نام اتنی میٹنگز کے بعد اور اتنے ڈلے کے بعد کیوں سامنے آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتحادیوں کو یا باقی لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے وقت زیادہ لگا یا کوئی اور وجہ دی دیکھیں جو آصف زرداری اور نواز شیف کے درمیان مشاورت ہوئی تھی اس میں آصف زرداری کوشش کرتے رہے ایک نہ کوئی جو ہے نامینی جو ہے اس کو پرائم میسٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں نگران وزیراعظم لیکن جو مسلم لگ نون ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کو کنٹینو کرنے کیشہ یعنی کے اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اگلا سیٹ اپ ہوگا اس میں نون لگ پھر ایک پرامیننٹ پوزیشن کے اوپر ہوگی اور جو ابھی تک کی تو اطلاعات جو جیسے آج شہباز شریف نے بھی کہا کہ نواز شیف اگر اکثرات ہوئی تو نواز شیف جو ہے وہ وزیراعظم ہو گئے لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اسٹابلشمنٹ اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی خواہش ہے کہ پرائم میسٹر شہباز شریف ہی جو ہے وہ چیزوں کو آگے کنٹینو کریں تو یہ تو اسلامباد میں جو یہاں پر اطلاعات ہیں اس کے حساب سے میں آپ سے بات کر رہا تھا دوسری چیز انہوں نے دونوں سیاسی جماعتوں اور اسٹابلشمنٹ بیسیکلی اسٹابلشمنٹ نے ان کو اپنا نام دیا تھا سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا نام اسٹابلشمنٹ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن اسٹابلشمنٹ کی کوشش تھی ایک ایسا نیوٹل آدمی جو ہے وہ لائے جائے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے یا دیگر پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے تو انوارالہ کاکر کی جو سیاسی محمد آدھر ساتھی منصور آزم قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے منصور آزم صاحب جس ڈام کا انتظار تھا وہ نام سامنے آ چکا ہے اور ملکی سیاسی تاریخ کی بات کی جائے تو بلوچستان عوامی پارٹی سے جو رہنما کا نام آنا یہ یقینا ملکی سیاست میں ایک بہت بڑا باب ہوگا جی تینکیو بری مچ بلکل کافی ایکسائٹنگ نام تھا اور ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کل رات کو پھر جب چیزیں فائنل ہوئی تو وہی باپ پارٹی جس کو لے کر تمام تر سیاست گھومتی رہی چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں آج پی ڈی ایل کی حکومت میں اُدھر سے ہی باپ پارٹی سے ہی ہمیں ایک نام انوارالہ کاکر سامنے آتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ سانیٹر یہ بلے دو ازار ایتھارہ میں اور ہی ہم نے دیکھا جن کی پارٹیسپیشن ٹوورڈ بلوچستان ٹوورڈ بیٹرمنٹ آف بلوچستان ہر نیول کے اوپر اندوس کی گئی کبھی ہم نے ہمارے اکسر پروگرامز میں بھی رہے ہیں کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا کسی کی طرف باعث جاتے ہوئے اپجیکٹیوٹی ان کی سب سے بہتر کی اور یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مقتدر حلقے تھے ان کی طرف سے بھی ایک انڈورسمنٹ اس سائٹ پر ضرور تھی وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ باع پارٹی کی طرف لیکن ان کی اگر آپ ان کی آپ ایلیویشن کریں تو اور میرے خیال میں بلوچستان کو جو محرومیہ ایک تو ان کو لے کر کافی چیزیں انڈورس ہوں گی سیکنڈی جو اب ٹائم سپین ہے اب ٹین مہینے نوے دنوں میں الیکشنز نہیں ہو رہے اب ٹائم سپین زیادہ جا رہا ہے آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ اچھا بنصور صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ نگرا وزیراعظم کے پاس اتنے اختیارات تو نہیں ہوتے کہ وہ بڑی تعداد کے اندر محرومیاں کسی صوبے کی دور کر پائیں گے لیکن معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ اس نومینی کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نظریہ ایک رکھا جا رہا تھا کہ پاکستان کو ایک ایسے نگرا وزیراعظم کی ضرورت ہے جو معاشی طور پر تگڑا ہو جی میں وہی چیز ارز کر رہا تھا آپ لوگ کو کہ انوار الحق کا کر ان کی انڈسٹائنی ٹورڈز ایکانومی بھی بہت بہتر ہے میں اس لیے ایک چیز کو انڈورز کر سکتا ہوں جب بھی ہم ان کو پروگرامز میں یا بلوچستان کی ایون بجٹس کے اوپر بھی ہماری ان کی ڈسکشن رہی ہے تو یہ بڑے ہی سالے در کنسولیڈیٹی چیزوں کو لے کر چلتے رہے ہیں سو آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اور آبیسی پرائی منسٹر اکی ایک پرائی منسٹر کے پاس اس طرح کی آتھاری آتھاریٹی نہیں ہوتی ایوریتھنی ریسی ویڈیشن کبیشن او پاکستان لیکن تو ہاو آئی ایڈیویٹ تو ہاو آئی ایڈیسکشن آئی ایم ایف دیکھیں کہ انوار اللہ کاکر کے پاس ایک بہت بڑا اس وقت میدان ہے جہاں پر بیڈیوں کی بارہ پارٹیاں ہیں اوپوزیشن اسٹیابلشمنٹ ہے باقی سائی کسی ہیں جن کو اب اگلے چھے مہینے ایک پیج پر لے کر چلنا ہے اور ان کا جو پرپرس ہے that is فری اینڈ فیئر ایلیکشن سو اس کے لیے انوار اللہ کاکر کا نام اور ان کی جو پرفورمنس ہے وہ بہت ہی ایپورٹنٹ ہوگی ٹریک رکولڈ انوار اللہ کاکر کا انڈاوٹیٹلی بہت اچھا ہے ایسا لیڈ گا ہے میں دوبارہ کہوں گا man with integrity لیکن going forward اب how he will deliver اور ان کے اندر ایک اور سب سے بڑا چیلنج جو میرے خیال میں ان کا اوت اٹھانے کے بعد شروع ہو جائے گا ان کی کابینہ کیونکہ باپ پارٹی کے لیے آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ باپ پارٹی کے لیے اس وقت ہر ایک کو سیکل ڈاؤن کرنا کابینہ میں لازم و ملزوم بھی ہوگا اور مجبوری بھی ہوگی سو یہ دونوں چیزوں کو انوار اللہ کاکر صاحب کیسے لے کر چلتے ہیں یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن it's indeed a very good choice as far as the caretaker prime minister is concerned اچھا منصور قاضی صاحب نگران حکومت میں سے کسی سینیٹر کا نام سامنے آنا کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہی ہمیں ڈیلے جی دیکھیں ڈیلے ماریا بہت سارے لوگوں کے نام تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی تینیور کے اندر کتنے لوگوں کے نام تھے تینیور کے بارے میں تو یہ تک آ گیا کہ جی وہ ٹکٹ کٹ آگے واپس آگے ہوئے ہیں اور شہروانیوں کے سائز دے رہے ہیں کئی لوگوں کے نام ہم نے ان کی خواہشات کے مطابق دیکھے سکرین پر چلتے ہوئے لیکن ایک تینڈ آف تی دے جہاں پر کنسیس ڈیویلپ ہونا ہے وہ چاہے کوئی سانیٹر ہو چاہے وہ کوئی تیکھنوکریٹ ہو کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ یعنی تھا کہ جی آپ تیکھنوکریٹ دب دیں گے تو وہ ماشی بیسین پہ پہ ہی ویل بی روتھلیس یہ ایک ورڈ ہم استعمال کر رہے تھے کیونکہ وہ تیکھنوکریٹ ہوگا اور اس کا سٹیک نہیں ہوگا سسٹم کے اندر سو آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیں گے جس کی انڈسٹائنی ٹورج اکانومی بہتر ہو اور اس کا سٹیک ہوں اس پورے سسٹم کے اندر سو باپارٹی کا سٹیک بھی ہے اور انواروالالحق کاکر کی اوور آل جو ویل ہے یعنی آپ مزور کافی اب تک مطمئن دکھائی دے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کس سے حالات کافی بہتر ہوں گے سلمان عابی صاحب ہمارے صد موجود ہیں ان کو بھی شاملے گفتگو کر لیتے ہیں سلمان عابی صاحب ایک پیچ پر جو لوگ موجود تھے انہی میں سے ایک بندے کا انتخاب آپ کر لیا گیا ہے اور انواروالحق کاکر صاحب کو نگرا وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر یہ بیسٹ آپشن جو چوز کی گئی ہے دیکھئے انوار کاکر صاحب جو ہیں بنیادی طور پر تو بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کی کریڈیوٹی بھی بہت بہتر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس آئین کا کیا کرنا ہے جو آئین جس کی بنیاد پر یہ ملک چلایا جا رہا ہے آئین کے اندر تو لکھا باتا کہ غیر جانبدار اور شفاف اور خاص طور پر غیر سیاسی فرد نگران وزیراعظم ہوگا اب کاکر صاحب کا تو برائراز تعلق باب پارٹی کے ساتھ ہے اور وہ باب پارٹی کے سینیٹر ہے تو ایک سٹنگ سیاسی جماعت جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھی اس کے کسی بندے کو بنانا تو اس کا مطلب ہے فیصلہ تو پھر سیاسی نویت کا ہے نا وہ جو آئین میں لکھا تھا کہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی فرد آئے گا وہ تو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے اب آپ مجھے بتائیے اگر ان کی حمدردیاں باب پارٹی سے ہیں اور وہ خود باب پارٹی کے سینیٹر ہیں تو کیسے وہ انشور کر سکیں گے شفاف فیل ایکشن اچھا سلمان صاحب اسی طرح کے گریسٹ واقعہ بھی پیش آیا کے پی کے میں نگرا حکومت کے حوالے سے جتنی بھی سیاسی وابستگیاں تھیں ان لوگوں کو استیفہ دینے پڑے لیکن ایزا سینیٹر آئین پاکستان میں کوئی ایسی حدود نہیں لکھی گئی کہ ایزا سینیٹر وہ نگرا وزیر آزم نہیں ہو سکتے اور اگر اپنی پارٹی سے استیفہ دے دیں اور صرف ایزا سینیٹر رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کریں تو پھر کیا یہ صحیح رہے گا نہیں آپ آئین تو پہلے پڑھ لیں آئین کیا کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہوگا اور اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے اس طرح سے برائی راست نہیں ہونا چاہیے وہ تو سٹنگ پارٹی کے سینیٹر ہیں برحال اب فیصلہ ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے یا یہ فیصلہ کئی اور سے آیا ہے فیصلہ تو ہو گیا ہے اب وہی نگران وزیراعظم ہوں گے اب ان کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز ہیں پہلا چیلنجز پہلا چیلنجز تو یہی ہے کہ کیا یہ وقت کے اوپر نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرا سکیں گے نہیں کرا سکیں گے آئین کی وائلیشن ہوگی نہیں ہوگی اس کے بعد جو پاکستان کے اندر اکانومی کا اور پولٹیکل چیلنجز ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کیابینٹ میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں کیا اس میں سیاسی لوگ آتے ہیں ٹیکنوکریٹس لوگ آتے ہیں یا یہ ملا جولا ایک گروپ ہوگا